اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ افغانستان بھی ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کیسے نہ کہ ان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے موجودہ دور حکومت میں ان کی کرنسی پاکستان کے روپے سے مضبوط ہے ان کی ترقی کی شرعہ پاکستان سے مضبوط ہے ابھی وہ کہہ رہے تھے کابل ہمیں بتائے گا بھئی کابل اس لیے بتائے گا کہ اس کی کرنسی مضبوط ہے جیش ہنکر کا انٹرویو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کامیابی ہے وہ یہ کہہ رہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جس کو ہم نے عالمی طور پر تنہا بھی کیا ہے جس کو خارجی مہات پر شکست پر شکست بھی دی ہے انڈیا انٹرنیشنلی مختلف فورمز کی اوپر کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے زیادہ پاکستان کو بدنام کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پرس کانفرنس بھی میں نے سنی ہے اور اگر یہ اغوار نہیں تھا اور ایک سٹوری پلانٹ کی گئی ہے افغان گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان کے خلاف تو یہ ایک ڈپلومیٹک وار ہے مطلب اگر یہ ایکٹ آف ڈپلومیٹک وار کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ کہ ہم ساری زندگی ان کے عذاب اب تک بگت رہے ہوں اور پھر الزام بھی ہم اپنے سر لیں ہمارے اوپر داگداریوں کی بھی کوشش کی جائے ہمارے چہرے پہ کالک ملے کی کوشش کی جائے ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے تقریب سے خطاب خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کو فیٹف کی گری لسٹ میں رکھنا موڈی حکومت نے یقینی بنایا ہے بھارتی کوششوں کے بائیسی پاکستان گری لسٹ میں ہے اتنی اس حکومت کے ڈپلومیٹک مہات پر فیلیرز کی ایک لمبی داستان ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی سفارتی پالسی خارجہ پالسی ناکام ہے اور وہ پاکستان کو آئیسولیٹ سے آئیسولیٹ کرتے جا رہے ہیں یہ فیٹف ان کی ناکامی کی سب سے بڑی مثال ہے جیشنکر کا انٹرویو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کامیابی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آگئی ہے جس کو ہم نے عالمی طور پر تنہا بھی کیا ہے جس کو خارجی مہات پر شکست پر شکست بھی دی ہے اور شکست فاش دی ہے اور ہم آگے سے کہہ رہے ہیں انہوں نے اطراف کر لیا ہے بھئی انہوں نے اپنی جیت کا اطراف کیا ہے انہوں نے جیت کا جیشن منایا ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے ہر مہات پر آپ کو شکست دی ہے اور آپ وہ شکست کا مو لے کر روزانہ آ کر ہمارے سامنے پتہ نہیں کون سے ڈھول پیٹنے لگ جاتی ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ فیٹف سے آپ نہیں نکل سکے کلپوشن کا کیس آپ آئی سی جے سے نہیں جیت سکے کس مہات پر آپ کیا کر سکے ہیں عرب ہم سے نراض ہیں امریکہ کے لیے اتنی ہم نے سہولتکاری کی ہے اور نتیجہ کیا ہے صفر بٹا صفر اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ افغانستان بھی ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے جیسے نہ کہ ان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے موجودہ دور حکومت میں ان کی کرنسی پاکستان کے روپے سے مضبوط ہے ان کی ترقی کی شرعہ پاکستان سے مضبوط ہے ابھی وہ کہہ رہے تھے کابل ہمیں بتائے گا بھئی کابل اس لیے بتائے گا کہ اس کی کرنسی مضبوط ہے ٹھیک ہے I mean don't you think the world already knows and the world is part of it انڈیا کو جتنی سٹرنٹھ اس وقت یو ایس دے رہا ہے اور جس طرح انڈیا ایز ای پروکسی ایکٹ کر رہا ہے اس ریجن میں یو ایس کی پروکسی اس کے بعد جے شنکر یہ کہیں یا نہ کہیں میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اور کانٹیکسٹ کا بھی فرق ہے ہم لوگ کئی لوگ اس کو ایسے لے رہے ہیں کہ انہوں نے کنفیس کر لیا وہ تو اپنی کامیابی بتا رہے ہیں کہ world order میں ہماری اتنی سے ہے کہ ہم نے ہی یہ proof کیا ہے کہ پاکستان is a terrorist state جو کہ ان کا بہت پرانا نیاریٹیو ہے اور یہ 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 پرابلمز ہیں پاکستان کے ساتھ all terror financing related and terrorism related اور ہماری وجہ سے ہی فیٹف has been able to contain پاکستان اب آپ اسے کنفیشن کہلیں آپ انہیں ان کا credit وہ تو اپنا credit بتا رہے ہیں کہ انڈین ڈپلومیسی اور انڈین فورن افیرز کتنے کامیابی سے سب کچھ تارگیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان حکومت نے پاکستان میں تائینات اپنے سفیر نجب اللہ علی خیل سمیت سینئر سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے اس سے قبل سولہ جولائی کو افغان سفیر کی بیٹی کے اغواہ کا معاملہ سامنے آیا تھا جس کے حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا یہ ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کو اغواہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ عالمی سازش ہے اور بھارتی خوفیہ ادارے کا ایجنڈا ہے مزمیر صور ورڈی صاحب جیسا کہ اتر صاحب نے بھی فرمایا کہ اس واقعے کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے آپ کیا کہیں گے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پریس کانفرنس بھی میں نے سنی ہے اور اگر یہ اغواہ نہیں تھا اور ایک سٹوری پلانٹ کی گئی ہے افغان گنمنٹ کی جانب سے پاکستان کے خلاف تو یہ ایک ڈپلومیٹک وار ہے مطلب اگر افغانستان کی حکومت نے ان کے سفیر نے پاکستان پر سفارتی جنگ کی ہے اگر جھوٹ بولا ہے اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس بات پر آ گئی ہیں ہماری انویسٹیگیٹنگ ایتھارٹیز کے پاس یہ ثبوت آ گئے ہیں کہ وہ ابڈکٹ نہیں ہوئی تھی اور یہ ساری فیبریکیٹڈ سٹوری ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ہائیسٹ لیول یونائیٹڈ نیشنز تک لے کے جانا چاہیے دنیا کے تمام ممالک کے آگے رکھنا چاہیے اور یہ ایک ایکٹ آف ڈپلومیٹک وار ہے کہ ڈپلومیٹک نومز کی خلاف وردی ہے کہ کوئی سفیر اس طرح کی فیبریکیٹڈ کہانی بنا کر دو ملکوں کے درمیان نہ صرف تعلقات خراب کرے اور اگر وہ اس نے یہ سب کچھ اپنی حکومت کے بحاف پر بھی کیا ہے اور ان کے کہنے پر بھی کیا ہے تو بھی سفارتی نومز اور یون چارٹر اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پریس کانفرنس تک کا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے سفیر بلالیے انہوں نے سفیر بلائے ہیں یا نہیں بلائے ہیں اگر ایک ملک آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات میں یہ کر رہا ہے تو اس سے سفارتی تعلقات ہمیں خود ختم کرنے چاہیے کہ میرا مطلب ہے کہ کل کو وہ کوئی مزید بڑا ہمارے اوپر پلانٹ نہ کر دے کوئی مزید بڑا کیاوس نہ کر دیں اب دیکھیں نا ایمبیسٹرز کو اس قسم کے معاملات سے دور رکھتے ہیں وہ ڈپلومیٹک نومز کے تحت کام کرتے ہیں وہ یو این چارٹرز کے تحت کام کرتے ہیں وہ یو این کے جو کنونشنز ہیں ان کے تحت کام کرتے ہیں لیکن اگر ایک ایمبیسٹر اپنی بیٹی کو اس کو اس قسم کے پلانٹ کے لیے استعمال کرے اور اس کے بعد ہم منتے کر رہے ہیں افغانستان کی نہیں نہیں آپ اپنا سفیر واپس نہ بلائیں آپ نظر سانی کریں بھئی اگر آپ کی تحقیقات مکمل ہیں اور آپ دنیا کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو پھر منتے کیوں کر رہے ہیں پھر یہ اپولوجیٹک کیوں ہیں آپ کے نہیں 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 آمے خود اس کو نکالنا چاہیے اس سفیر کو اس کو قرار دینا چاہیے کہ وہ ہمارے ملک کو چھوڑ جائے جس نے ہمارے ملک کی بدنامی کا اتنا باعث بنا ہے اور ملکوں کے اندر یہ رواج ہے کہ اگر کوئی ڈپلومیٹک آفیسر کسی طرح کے نومز کی خلاف وردی کرے تو وہ ملک اس کو اپنے ملک سے نکال دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ 48 گھنٹے میں ہمارا ملک چھوڑ جائیں انڈیا انٹرنیشنلی مختلف فورمز کی اوپر کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا پاکستان کو بدنام کرنے کا تو یہ ایک جو انڈی ایس اور راکج نیکسس تھا اس کے نتیجے میں خاتون کو استعمال کیا گیا امبیسیڈر کی بیٹی کو استعمال کیا گیا جو انتہائی قابل شرع اور قابل مضمت ہمیں اس کو بڑا میں ایگری کرتا ہوں تمام اپنے جو کلیگ سے ان سے کہ ہمیں معذرت خانہ رویہ اپنانے کی وجہ ہمیں اگریسیو ہونا چاہیے تھے نمبر ون نمبر دو دیکھیں ابھی یہ واقعہ ہوتا ہے اور فوری طور کی اوپر اس کا ایک کنکلیجن نکالا جاتا ہے اور کابل سے بھی اور ہر طرف سے ایک پوری کمپین شروع کر دی جاتی ہے اور ایک فیک اس میں تصویریں بھی آگئی جناب خاتون کی اس کے چہرے کی اوپر زخم بھی ہے نشان آدمی ہے پھر امبیسڈر خود اپنی بیٹی کی تصویر جاری کرتے ہیں بنیادی مقاصد پاکستان کو بدنام کرنے کیا ہے افغانستان کے اندر کابل میں جو صورتحال ہے وہاں پہ اپنی ناکامی کو پاکستان کے اوپر اس کا ملبا ڈالنا ہے ہم لوگ اس وقت ابیوز ہو رہے ہیں بیسیکلی بائی در ورلڈ آرڈر اور آپ کو آپ کے پاس ہمیشہ چوئس ہوتی ہے کہ آپ نے وکٹم پلے کرنا ہے کہ آپ نے سروائیور پلے کرنا ہے میرے خیال ہے کہ جس طریقے کی ٹون ان ٹینر ابھی وزیر خارجہ کی ہم سن رہے تھے مجھے یوں لگ رہا تھا جس طرح ہم رو رہے ہیں پلیز مات جائیں یہاں سے نہیں نہیں انہوں نے ہمیں بڑی تسلی دیا ہے وہ کہہ رہے تھے ہم بڑے خوش ہے ہمارا بڑا اچھا وقت گزرائے یہاں پہ اس طرح کوئی رشتہ داری ہو رہی ہے کوئی آپس میں افیلیشنز ہیں کوئی بڑے قریبی خاندانی تعلقات ہیں بھئی ایس ای ڈائریکٹ اٹیک اون یور نیشنل سیکیورٹی انہوں نے اپنی بیٹی کا استعمال کیا ہے آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے اصل بات کرتے ہوئے ہم سب بڑا احترام کرتے ہیں ہر ایک کی بیٹی کا لیکن یہ معاملہ ہی اور ہے سپائی ورلڈ میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا سب کچھ بیٹھ میں ہی ہوتا ہے کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے اور جب سے طالبان کا اثر بڑھ رہا تھا قبضہ بڑھ رہا تھا اس کے بعد تو آپ انڈین میڈیا کو بھی لے لیجئے اس کے بعد پاکستان کے خلاف ایک مذہرکہ خیز پروپے گڑھا کیا جا رہا تھا کبھی یہ کہ جتنے جنگجو آگئے پھر اشرف غنی صاحب بھی بولے عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا پڑا اس ساری صورتیں ہمیں پہلے سے اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں انہیں تو چیف آف آرمی سٹاف کی بات کو بھی اپنے کانوں کے اندر بسا اور رچا لینا چاہیے تھا کہ ہمیں مزید چوکنہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے اور چوکس کس طرح رہا جاتا ہے اسی طرح رہا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا الزام لگ سکتا ہے ہمارے خلاف کوئی ایسی سازش ہو سکتی ہے ہمارے خلاف کوئی ایسا پلان بن سکتا ہے کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ کہ ہم ساری زندگی ان کے عذاب اب تک بگت رہے ہوں اور پھر الزام بھی ہم اپنے سر لیں ہمارے اوپر داگداریوں کی بھی کوشش کی جائے ہمارے چہرے پہ کالت ملنے کی کوشش کی جائے اس کے لیے تو ہمارے اداروں کو انتظار نہیں کرنا چاہیے پاکستان آج خوشی قبول کر رہا ہے کہ بھارت نے ہمیں اکیلا کر دیا پوری دنیا کے اندر بھارت ایک بہت بڑی پاور بن گیا ہے اور FATF میں بھی بھارت نے ہمیں ہرا دیا ہے بھارت کے ساتھ سارے دیشے اور ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں اسے پتا چل جاتا ہے اسے میں پاکستان بہت نیراش ہو چکا ہے اور دوسری طرف سے امبیزڈر جو ہیں افغانستان کا ان کی طرف سے بہت پریشر آ رہا ہے انہوں نے اپنے سارے ڈپلومیٹ واپس بلالی افغانستان کے اندر اور پاکستان کے ڈپلومیٹ کو بھگا دیا اپنے دیسے کیونکہ افغانستان نے پاکستان کے اوپر آ روپ لگایا کہ ان کے ڈپلومیٹ کی لڑکی کا گواہ وہاں کے ایجنسیوں نے کروایا ہے اس کے وجہ سے دونوں دیشوں کے حالت بہت خزارناک ہو گئے ہیں اور گمبیر بھی ہو گئے ہیں اور آگے دیکھیں فرنٹ کیا ہوتا ہے جائن دنیوار